نہ تو نے اپنا سوچا نہ ارشالی کا اپنے کرتوتوں کی سزا صرف تم نے نہیں اس بیچاری نے بھوکتی ہے اللہ اللہ کر کے بی بی نے تجھے معاف کیا تھا میں خوش تا چل تیری زندگی کوئی راستہ پکڑے گی تو نے ساری خوشیوں پر علمن کا خون پیر دیا اکل نام کا کوئی کیڑا ہے تیرے کوپڑی میں کیوں کیا یہ سب تنے کیوں علمن جیسی تیز کلاری پر اپنا پاو مارایا تو میں نے گلمینا بیٹی سے وعدہ کیا اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے گئے اس کی آنکھوں میں آنسو آیا اور جس کی وجہ سے آیا وہ وجہ میں نے ختم کر دی وجہ ختم نہیں ہوئی صرف زخمی ہوئی ہے اب دیکھنا زخمی المن تجھے کیا اسے زلیل کرتا ہے زلیل تو اس وقت کرے گا نا جب اس کو پتا چلے گا کہ اس پہ حملہ کس نے کیا ہے میں نے اس کو سمع نہیں نہیں دیا اتنا اندھیرہ تھا اس کو پتا نہیں چلا کی کس نے حملہ کیا اور زندگی پر نہیں پتا چلے گا کوئی بتا نہ دے تو مجھ پر شک کر رہے شک نہیں کر رہا دل میں بات آئی وہی بات دماغ میں گئے بس زبان سے یہ کیا تیرا سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے یہ جہاں دماغ استعمال کرنا ہوتا ہے وہاں دل استعمال کرتا ہے جہاں دل کی ضرورت ہوتی ہے وہاں زبان استعمال کرتا ہے کچھ تو خدا کا خوف کر یار میں کافی میو کر اکل کی باتیں کرتا ہوں اور تم ابھی بھی دوپ میں پڑے چمڑے کی بھوٹ کتا اکر کر بیٹھے ہیں کس بندے پر شک کر رہے ہیں جس نے تیارے ساتھ زندگی گزاری ہے میرا شک کرنا بنتا ہے بادام گل تمہارا اور ہلمان کا ایک برادری ہے اور میری برادری اللہ ہر چیز کی بدلنے کا واقع ہوتا ہے لیکن انسان کب بدل جائے یہ کسی کو نہیں ماننے اس کا مطلب ہے تو مجھے بلکل نہیں کافتا بیس سال بیس سال ایک پیالے میں پانی پیتے رہے ہیں ایک برتن میں کہتے رہے وہ تو مجھے نہیں جان سکا آج درمیان میں برادری کو لیایا ہے مستان آج تو نے انہیں آج بادام گل کو توڑ دیا ہے انہیں بادام گل کو توڑ دیا ہے میرا مطلب یہ نہیں تھا بادام گل میں بس یہ کہہ رہا تھا اتیاد کرو نشے کی حالت میں کہیں کچھ بول نہ دینا کسی سے ایک کام خراب نہ ہو جائے نشے میں میں نہیں تم ہو اور غلطی پر بھی تم ہو سوچے سمجھے بغیر جو کام کیا جاتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے پہلے اسام کو مارا اب ڈر رہے ہو کہ کام خراب نہ ہو جائے اپنے لئے نہیں ڈر رہا ہوں میں مجھے بی بی اور گلمینہ کا خیال ہے کہ ہلمند یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے بھیجا تھا مجھے سے مارنے کیلئے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اتیاد کرنا اور گلمینہ بیٹی سے بھی کہنا کہ چھپ رہے یہ بات صرف ہم تینوں کو پتھائیں خاموشی میاک المندی ہے ہم خاموش رہیں گے تو سب سکھ میں رہ گے تو نے کام کو اتنا بلجا دیا کہ اب کوئی سکھ میں نہیں رہ گا تیل من کو تیرا پتا چل گیا تو وہ تجھے نہیں چھوڑے گا اور عرشالی ساری زندگی روتی رہ گی اگر اس کو نہیں پتا چلا تو وہ یہی سمجھے گا کہ حکمت میں اسے مروانے کی کوشش کیے وہ اسے بدلہ لے گا پھر کیا ہوگا گلمینہ روے گی جس کے لئے تُو نے یہ سب کی ہے واہ مستانے چاک المندی دیکھا یہ تُو نے موسیقی موسیقی